کلو گرام دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوتی ہے وہ کوئٹا کے سرینہ ہوتیل کی پارکنگ میں پہنچتی ہے اور اس کے بعد دھماکہ ہوتا ہے پانچ افراد اپنی جان کی بازی ہار دیتے ہیں اور کئی زخمی بھی ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں اس سے کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے کل ادم تحریک لبیک پاکستان کا بڑا ہی پرتشدد احتجاج دیکھا اس پرتشدد احتجاج میں تحریک طالبان پاکستان نے کل ادم تحریک لبیک پاکستان کی سپورٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹا دھماکے کے اندر بھی تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کی یاد رہے کہ اس سے کچھ عرصے پہلے بھارت نے تحریک طالبان پاکستان جماعت الہرار اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے فیکشنز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی افغانستان میں بیٹھ کر ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات اور پھر یہ تمام اتنے راستے سے گاڑی وہ بڑا سنسیٹیو بھی ہے ساتھ ہی کھنٹورمنٹ ہے ادھر سے ہی ہو گئی یہ گاڑی آتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا سکرائی لیپس ہے کہ سب جگہ سے گاڑی بوسری ایک پروسے سے بھری ہوئی اور وہ کس کوئی پکڑ نہیں اس کو تکا تو یہ ہمیں انورڈ بھی دیکھنے کہ ہم نے اپنا بہت زیادہ نیٹس برست کرتی ہے ابھی بھی کیے ہیں بیفور دیکھر کن دو سمکے لیکن کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو عوام کو سکرائی لیپس کو دیکھو برک آوٹ آ سٹرٹیجی کہ ہم نے کیسے اس کو سیف ٹھٹی بنانا ہے کیسے اس کو دنائی کرنا ہے باٹر کو کیسے ہم نے سیل کرنا ہے ہمارے اندر جو لوگ ہیں وہ کون ہیں جن کو سہولت تاریخ کرتے ہیں آپ کے افغان مجائز افغان جو آپ کے لوگ ہیں مجمعہ جرید وہ بہت عداد میں ہیں جہاں مجا کے ریکیوز بھی لے لیتے ہیں یہ گورنمنٹ کو ساری سیدھے افغان گورنمنٹ سے اور امریکم سے بات کرنی بھی ضرورت ہے یہ ہماری سروائیول کی بات ہے افتخار شرعہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں افتخار صاحب ایک طرف افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلہ ہونے والا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے اندر دہشتگردی کے معاملات اور واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کل رات کو کوئٹا کا واقعہ اس سے پہلے قلدم تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے جو احتجاج کیے جا رہے تھے ان میں جو سپورٹ تھی وہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کی گئی تھی کہ افغانستان میں بیٹھ کے تحریک طالبان پاکستان جماعت و لہرار اور مختلف فیکشنز کو جوڑنے کی کوشش بھارت کی طرف سے کی گئی ایسی صورتحال میں کیا جب فوجی انخلہ ہوگا افغانستان میں تو ایک بار پھر پاکستان کے اندر دہشتگردی کی سرگرمیاں بڑھیں گی افغانستان کے اگر ہم بات کریں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس اجلت میں اور ایک پراپر ارینجمنٹس کے بغیر وہاں سے امریکہ نکل رہا ہے اور ایک بڑی کنفیوجن کی صورتحال موجود ہے اور خود قابل کی جو حکومت ہے وہ بھی سارے پلان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں اس بات کے خدشہ رکھ سکتے ہیں کہ جب وہاں سے امریکی فوجوں پر اتحادیوں کا انخلہ ہوگا تو وہاں پہ جو ویکیوم بنے گا اس کو فل کرنے کے لیے باہرحال اغوان فورسز تو تیار نہیں ہیں ان کے گرچے ٹریننگ کی گئی ہے ان کو ایکیپٹ کیا گیا ہے لیکن اس قابل نہیں ہے کہ وہ اغوانستان کے اندر سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھ پائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ صورتحال کوئی اس طرح کی بنے گی کہ جہاں پہ پھر جمعائدے ہوں گے ان کے خلاف ورزیاں بھی ہوں گی اور طالبان زیادہ سپیس لینے کے چکر میں وہاں پہ دہشتگردی کی کاروائیاں کریں گے لیکن پاکستان کے اندر یہ جو ریسنٹ اپیسوڈ ہوا ہے اس کو یہ کوئی زیادہ ہمیں کوئی لگتا نہیں ہے کہ قابل فہم بات ہو کہ کیا ایسا ہوا سوائے یہ کہ تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا گیا ان کے خلاف ایک کاروائی ہوئی اور جیسے آپ نے بھی اپنے اپتدائیے میں کہا کہ بہرحال کالعدم تحریک طالبان کی طرف سے اس پارٹی کو سپورٹ کیا گیا اور حکومتی اقدام کو کنڈم کیا گیا تو میرا خیال میں کیونکہ بلوجستان ایک صاف ٹارگٹ تصور ہوتا ہے اور پھر بلوجستان اغوانستان کے ساتھ بارڈرنگ ایک پروونس ہے اور وہاں کی جو بارڈر ہے وہ بھی بڑی ایک پورس بارڈر ہے گویا کہ ہم اس کو بہتر انداز میں سیکیور نہیں کر پائے ابھی تک اگرچہ اس طرف ہم نے جو قبالی علاقے وہاں تو فینسنگ کر دی ہے بلوجستان کے ساتھ جو بلوجستان کے لئے لگتا ہے وہاں پہ ابھی تک ہم اس طرح کی ارنیجمنٹس نہیں کر پائے تو وہاں پہ سرد کے آر پر دیشت گردوں کے آمد رفت اور ساتھ میں میں کہوں گا کہ بلوجستان کے اندر باہرالکردن تنظیموں کا نیٹ پر کبھی کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے تو اس بات کا امکان تو تھا اور خود آپ نے دیکھا بھی کہ وزیر داخلہ صاحب نے اس واقعے کے بعد اپنی ٹوئٹ میں اور سٹیٹمنٹ میں بھی کہا اس کے اندر کوئٹا بھی شامل تھا تو اب ضرور اس میں کوئی شک نہیں کہ دیشت گردی خلاف ہم نے جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور بہت ساری جو ملک کے اندر نیٹ ورک سے ہم ان کو ڈسمنٹل کیا ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے انیکہ پاکٹس موجود ہیں جن کے خلاف ہمیں مربوط طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں یہ اتمنان نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ معاملہ مکمل دور پر ختم ہو گیا ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ افغانستان کے اندر فوجوں کا انخلاح ہونے جارے تحادیوں کا اور پاکستان کے اندر بھی کہینے کے پاکٹس موجود ہیں تو ہمیں تھوڑا سا الیرٹ ہو کہ ایک اور پاڈیجیٹڈ ایفرٹ کرنی چاہیے رائٹ افتخاہ شہر صاحب پیجے میری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں پیجے صاحب یہاں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جب افغانستان سے انخلاح ہو گا تو پھر آہستہ آہستہ یہاں جو ہے وہ رخ کرنے کی کوشش کریں گے دہشتگرد بیکٹ بائی انڈیا اس کے لیے کاؤنٹر سٹراتیجی ہماری تیار ہو رہی ہے ہمیں کیا سب سے پہلے پروکسیز پہ کام کرنا ہوگا یا ہمیں یہاں سب سے پہلے ان لوگوں پہ کام کرنا ہوگا جو جانے ان جانے میں سپورٹ پروائیڈ کر دیتے ہیں لوجسٹک سپورٹ پروائیڈ کر دیتے ہیں پیسے کی وجہ سے بکھ جاتے ہیں ہمیں کس پہلوں پہ سب سے پہلے دہان دینا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں انٹرنیشنل جو ایک پوسچر ہے اس کو گیج کرنا ہے یہ ابھی آپ نے ذکر کیا کوئٹا کی انسرجنسی کا اب اس پہ ہم نیٹرلی انڈیا کو بلیم کریں گے لیکن ہمیں کیا پتا ہے کہ پیچھے امریکن اس کے لگے میں ہیں کہ you create these insurgencies because on the one hand آپ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ سے افغانستان سے آپ نے پول اپنے پول اپ کرنا ہے پھر دوسری سائٹ پہ کئی اس کے جو خود جو لوگ رزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پول اپ کرنا ہے CIA probably doesn't want امریکہ to pull out because اس کو بتا کہ وہ پول اپ کرے گی till the time democracy and complete democracy not puppet democracy is not restored in afghanistan so basically وہ insurgency create کروا سکتی ہے ہمیں یہ نہیں پتا but at the end of the day afghanistan ہمیشہ destabilized ملک رہا ہے and a pawn رہا ہے because of the russians at the behind or more to the point the soviet union اب soviet union نہیں ہے رشاہ ایک امرجنگ فورس آ رہی ہے امریکہ کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے اس نے اس کے بینکس پہ بھی آپ کے لوگ کے sanctions لگائے میں they can't operate properly so basically right now on a bigger level آپ دیکھ رہے ہو کہ امریکنس کہیں نہیں کہیں کہیں سے پوش کرتے رہیں گے اب بیچ میں جو پھستا ہے وہ ہم پھست جاتے ہیں ہم پھست جاتے ہیں because of afghan insurgency and indian insurgency جو کہ وہ یہاں ہمارے خطے میں create کراتے ہیں آپ نے پہلے دیکھا کل بشنگیادب کو آپ نے دیکھ لیا آپ نے دیکھا کہ وہاں بڑے سلیپر سیلز ہیں یہ کیوں ہے because انہوں نے اس زون کو رکھا ہوا ہے because یہ sparsely populated ہے لینڈ بہت زیادہ ہے so they can create a lot of I tell you troubles and problems with the country whereas in comparison آپ دیکھو کہ خیبر پختونخواہ میں اس طرح کی وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں آپ کا insurgency وہ غیب بھی ہو سکتا ہے but today what we need to do is perhaps give a counter message well not that bluntly جس طرح کے شیخ صاحب نے دیا ہے but give a message تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے قدم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اب چالو کرتا ہوں میں اپنا رییکشن اس ویڈیو پر تو گائز آپ کو بتا دوں پاکستان میں ہے بلوچستان بلوچستان آپ جانتے ہیں ایک sensitive area ہے جہاں کی آوادی 80 لاکھ کے لگ بھگ ہے مطلب اور پاکستان کا یہ area cover کرتا ہے لگ بھگ لگ بھگ 48% یعنی آدھا پاکستان مان لیں تو گائز یہاں پر ہے بلوچستان کی رازدھانی کویٹا کویٹا میں ہوا ہے کل ایک five star hotel میں دھماکا اور اس دھماکے سے مطلب چائنیز جو رازدود تھے پاکستان میں ہیں جو چائنہ کے وہ بالوال بچے ہیں اور یہ بیسیکلی اب اس کو پتہ نہیں کس نے کیا ہے لیکن پاکستان کو تو آپ کو پتہ ہے اگر بلوچستان کوئی ایکٹویٹیز ہوتی ہے تو اسے انڈیا کا ہی مطلب انڈیا کو بلیم کیا جاتا ہے بیسیکلی بلوچستان کے کرانتی کاریوں نے کیا ہے یا تحریک تالیوان نے کیا ہے جس نے بھی کیا ہے وہ انسکسیسپل مطلب ایک اٹیمٹ تھا سکسیسپل نہیں ہوئے اگر چائنیز کے گلتی سے جو رازدود لپٹ جاتے تو مطلب فرانس کو نکالنے کے لئے پاکستان میں دھرنا پردرشن ہو رہا ہے اور بینا ٹکٹ کے چائنیز نکل جاتے آپ سمجھ رہے ہو میں کیا بول رہا ہوں تو گائیز پاکستان میں سیچویشن آپ سمجھ رہے ہو ابھی اس سمیں بہت خراب ہے کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ ویسے بھی فسی ہوئی ہے جو تحریک لبیک پارٹی دھرنا پردرشن کر رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف اس میں ابھی کوئی نیگوشیشن نہیں ہوا ہے کوئی ڈیل نہیں ہویا ہے ان کو بس گھما دیا گیا ہے اور ابھی کچھ دنوں کے لئے یہ معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوسس کی گئی ہے حالانکہ اس کے ورکر ابھی بھی لاہور میں دھرنے پر بیٹھیں اور ان کا لیڈر ہے جو اس کا نام ہے ساد رزوی اسے ابھی جیل میں ڈالا ہوا ہے لیکن ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ فرانس کے سفیر کو جب تک باہر نہیں نکالیں گے ہم نہیں ہٹیں گے اور اس تحت میں وہ کچھ تحت تک کامیاب بھی ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بہت جلدی ایک بل آنے والا ہے جس میں اگر بوٹنگ سے نمبر سے وہ جیت گئے تو فرانس کا سفیر باہر جائے گا اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا انکہ نصار انکہ نصار کی ایک پرانی عادت ہے انکہ نصار کچھ نہ کچھ ہی ہے اینگل وینگل دھوڑ دھاڑ کے انڈیا کو ہی بلیم کرتی ہے آپ کو بھی پتا ہے والوجستان میں پاکستان نے 1948 سے کبجہ کیا ہوا ہے والوجستان جو بھارت کا ایریا تھا بریٹس انڈیا تھا اس سمائے 11 اگست کو ہی آجاد ہو گیا تھا پندرہ کے پہلے پندرہ اگست کو دونوں تھے اس بیسیکلی پاکستان انڈیا ہوئے تھے آجاد حالانکہ پاکستان اپنا حسیاری مارتے ہوئے 1950 سے 14 اگست سے منانے لگا حالانکہ 1948 انچاس کا اس نے بھی پندرہ اگست کو ہی سیلیبریٹ کیا تھا لیکن 1950 سے اپنا پتہ نہیں ایک دن انہوں نے بڑھا لیا جب ارجستی میں ہو سکتا ہے ہیٹریٹ فور ہندوز کے چکر میں انہوں نے بڑھا لیا ہو اور انہوں نے اپنا وہ بھی چینج کیا تھا پہلے ان کا کسی ہندو نے لکھا تھا وہ انہوں نے چینج کر لیا تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان میں ملوجستان میں situation کیا ہے پاکستان میں لاہور میں situation کیا ہے ہو سکتا ہے پاکستان کی آرمی نے یہ اٹیک کر آیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ڈائیوٹ کرنا چاہے رہے ہو جو پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کا سارا میڈیا فسا ہوا ہے پاکستان کے ایک ہی ٹاپک پر تحریک لبیک کا جو دھرنا پردرشن ہے اس سے کچھ ماملہ ڈائیوٹ ہو انڈیا کو بلیم کریں انڈیا کو بیچ میں لے آئیں اب سمجھ رہے ہو ابھی بھی ان کے جو ایک منسٹر ہے سیک رسید آپ جانتے ہو کتنا بڑا وہ بیوگوب انسان ہے وہ ابھی کچھ انڈیا میں کوویٹ میں جو لوگ مر رہے ہیں ان کو بول رہا ہے انڈیا میں روز دو تین ہجار لوگ جل رہے ہیں کوویٹ سے مرنے کے بعد اس طریقے کی ان کی سوچ ہے تو آپ کیا بولیں تو گائز اس ویڈیو کو کرتے ہیں ہاں پر ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا پیار جرور دیں دھندوات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے کوڈ نائٹ